موسیقی جہاں حلدی کا اپیوگ نہ ہوتا ہو حلدی کا بھارتی رسوئی میں مہت پونستان ہے اور سامان نیتہ مسالے کے روپ میں دینک بھوجن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو بھوجن کے سواد کو بڑھاتا ہے سوگند فیلاتا ہے اور رنگت دینے کے لئے کافی اپیوگ میں لائے جاتا ہے حلدی ایک بھارتی ونسپتی ہے دچھڑی ایشیا کے اس پودھے کا وانسپتک نام کرکیوما لانگا ہے اور یہ بلوم کرتا ہے جنجی بیرسی فیملی سے حلدی کے پودھے جمین کے اوپر ہرے ہرے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں حلدی کے پتے کیلے کے پتے کے سامان بڑے بڑے اور لمبے ہوتے ہیں اور اس میں سے سگند آتی ہے یہ ادرک کی پرجاتی کا پانچ سے چھے فٹ تک فیلنے والا بارہ ماسی پودھا ہے تو چلو دوستو دیکھتے ہیں حلدی کے اس پودھے کو دوستو آپ جو اس ویڈیو میں یہ پودھا دیکھ رہے ہیں یہ کچھی حلدی کا پودھا ہے کچھی حلدی ادرک جیسی دیکھتی ہے حلدی کی گاٹ چھوٹی اور لالیمہ لیے ہوئے پیلے رنگ کی ہوتی ہے یا کھیتوں میں موئی جاتی ہے لیکن کئی ستھانوں میں یا خود بخود اتپن ہو جاتی ہے جمین کے نیچے کند کے روپ میں اس کی کئی جڑے ہوتی ہیں یہ کند روپی جڑے ہاری اور تاجی اور کچھی حلدی ہوتی ہے کچھی حلدی کی سبجی بنا کر کھاتے ہیں کچھی حلدی کو بال کر سکھا لیا جاتا ہے ایسی حلدی سکھنے کے بعد رنگ بدل کر پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے حلدی سواد میں کڑوی اور تیج ہوتی ہے سبحاؤں میں یہ گرم ہوتی ہے غجن میں استعمال کے لئے حلدی کو پیسا جاتا ہے دوستو حلدی جو ہے ہمارے شریر کی ایمینٹی کو بڑھاتی ہے جس وجہ سے تمام طرح کی سنگرامک بیماریوں سے ہمارے شریر کا بچا ہوتا ہے حلدی میں واد کف دوشوں کو کم کرنے والے گڑ پائے جاتے ہیں اور یہ شریر میں کھون بڑھانے میں مدد کرتی ہے ڈائیبیٹیز میں حلدی کا سیون بہت ہی اپیوگی مانا جاتا ہے حلدی کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال زکام کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے حلدی کے دھوئے کو رات کے سمجھ سونگنے سے زکام جلد ٹھیک ہو جاتا ہے جو کسی کارن سے سریر کے اندر یا باہر والے حصے میں چھوٹ لگ جائے تو ویکٹی کو حلدی والا دودھ پلانا چاہیے یا اپنی انٹی بیکٹیریل اور انٹی سیپٹک گڑوں کے کارن بیکٹیریہ کو پنپنے نہیں دیتا حلدی ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لئے لاپکاری ہے اس کے لئے حلدی کو ایک چمچ آولے کے رس اور ایک چمچ شہد اور ایک چمچ گلو کے رس کے ساتھ ملا کر پلانا چاہیے حلدی منجسٹھا گیرو ملتانی مٹی گلاب جل ایلو ویرا اور کچھے دودھ کو ملا کر لے بنا کر اسے چہرے پر لگانے سے توچہ میں نکھار آتا ہے روز صبح خالی پیٹ گنگنے دودھ میں حلدی ملا کر پلانے سے شریر کا درد اور پیٹ کے روک دور ہو جاتے ہیں حلدی کا سیون کرنے سے خون صاف ہوتا ہے اس کے سیون سے رکت میں موجود وشیلے تتو باہر نکل جاتے ہیں اگر چوٹ لگنے پر تیجی سے خون بہ رہا ہے تو آپ اس جگہ ترند حلدی ڈال دیں اس سے خون بہنا رک جائے گا شویت پردر یعنی لیوکوریا نامک بیماری سے بچنے کے لیے محلان کو چاہیے کی اندیر کے تین ٹکڑوں کے ساتھ پانچ گرام حلدی کا سیون کرے اس سے لیوکوریا دور ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھے حلدی کے اوشدک اپیوگ جن کا اپیوگ کر آپ ویبھن پرکار کی بتائی گئی جانکاریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے اور بھی کئی سارے اپیوگ ہیں جو کی آئیروید میں درج کیے گئے ہیں ہم نے ان میں سے آپ کو کچھ ہی کے بارے میں بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری بتائی گئی جانکاری کافی پسند آئی ہوگی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل زندگی آئیرویدک کو سبسکرائب کر دیجئے